جامعہ محمد یا منصورہ مالے گاؤں کے قیام کے بعد بانی جامعہ حضرت مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے ضرورت محسوس کی کہ دینی و اصری علوم پر مشتمل نساب کو آگے بڑھانے کے لیے کیمپس ہی میں فضیلت اور تخصصات کے شعبوں کے ساتھ ڈگری کالج بھی ہونا چاہیے چنانچہ الجامعہ محمدیہ الخیریہ کے نام سے ایک الگ ٹرسٹ کے زیر انسرام سن انیس سو بیسی سے محمدیہ طبیہ کالج کے نام سے ایک یونانی طبیہ ڈگری کالج کا آغاز کیا اس کے ساتھ ہی اسائر ہاسپیٹل کے نام سے سکسٹی بیڈڈ ہاسپیٹل بھی شروع کیا محمدیہ طبیہ کالج اور اسائر ہاسپیٹل کی امارتیں بانی جامعہ کی جمالیاتی حص کا بہترین مظہر ہیں زائد اس چار دہائیوں سے جاری یہ کالج اپنے میعار کی وجہ سے ملک کے یونانی طبیہ کالجوں میں ایک منفرد چھناخت قائم کیے ہوئے ہیں اس کالج کا امبیانس اس کے وسیع اور روشن کلیس رومز ہر سبجیک کی اپ ٹو ڈیٹ لیبورٹریز گئی ایکڑ ارازی پر پھیلا دو سو پچاس اخسام کے میڈیشنل پیر پودوں پر مشتمل اس کا ہربل گارڈن ٹپ پر مختلف زبانوں کی ساڑھے بارہ ہزار سے زیاد کتابوں سے مزین لیبریری ہمہ وقت یونانی دواؤں کی تیاریوں میں مصروف شعبہ سیدلا اس کی خوبصورت مسجد رہائش کے لیے گرلز اور بوائز کے لیے سپریٹ ہاسٹل فسیلیٹی ساتھی کورپوریٹ سٹینڈرڈ کا کچن اینڈ ڈائننگ ہال اور یونانی وجدید طرز علاج میں اس کا انتہائی فعال ہسپیٹل یہ وہ خوبیاں ہیں جو اس کالج کو اوروں سے ممتاز کرتی ہیں محمد یا طبیہ کالج ایک اقلیتی ادارہ ہے جو ان سی آئی ایس ایم نئی ڈیلی اور مہاراست یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز ناشک سے افیلیٹڈ جبکہ منسٹری آف آیوش گورمنٹ آف انڈیا سے اپروفٹ ہے اس کالج میں کشادہ اور روشن کلاس رومز کے ساتھ ساتھ طلبہ کے لیے ایک طب کے کل چودہ ڈپارٹمنٹس قائم ہیں ہر شعبے کی الادہ لیبارٹریز ترتیب دی گئی ہیں جہاں سبجٹ کی مناسبت سے سارے ضروری ایکوپمنٹس مہیا کیے گئے ہیں طلبہ تھیئری کے ساتھ ان لیبارٹریز میں پریکٹیکل کے لیے بھی وقت بیتاتے ہیں محمد یا طبیہ کالج یہ ایک اہم خوبی اس کے فیکلٹی ممبرز ہیں جامعہ زمن میں ستاف سیلیکشن پر خصوصی توجہ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملک پھر سے بہترین صلاحیتوں کو یہاں یکچہ کیا گیا ہے اسائر ہاسپٹل روزانہ کموبیش دو سے دھائی سو مریضوں کو اوپی ڈی میں اور تقریباً پچاس مریضوں کو آئی پی ڈی میں طبی سہولیات فراہم کرتا ہے چونکہ اس ہاسپٹل میں بنیادی طور پر یونانی طرز علاج کو ہی ترجی دی جاتی ہے اس لیے وہ لوگ جو دیگر پیتھیوں سے مطمئن نہیں ہو پاتے وہ یہاں کا رخ کرتے ہیں دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں کچھ امراض میں تو اس کا ریزل بہت شاندار ہے بلخصوص فالج اور دیگر کرونک بیماریوں میں یہاں زبردست علاج کیا جاتا ہے چونکہ ان کا اپنا شعبہ سیدلہ ہے اور علاج بتدبیر کے لیے ایکسپرٹ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی موجود ہے اس لیے اس کے بہترین نتائج دیکھنا کو ملتے ہیں اس ہاسپٹل میں چھے بیٹ کا آئی سی یو آپریشن ٹیئٹر ایکس رے کمپیوٹرائز پیتھالوجی لیب اور چار مشینوں پر مشتمل ڈائلسز سینٹر انتہائی کم فیز پر چارے اس ہاسپٹل سے اب تک دو ملین سے زیادہ مریض فیض اٹھا چکے ہیں اسی طرح کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کے دوران اس کالج کا تیار کردہ ایمینٹی بوسٹر منصورہ کارا دیز بی دیز میں کروڑوں کروڑا متاثرین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا جامعہ محمدیہ ایڈیوکیشن سوسائٹی کی اس کالج پر خصوصی توجہ ہی کی وجہ سے یہاں کے طلبہ بہتری نتائج کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں کم و بیش ہر سال یہاں کے طلبہ یونیورسٹی رینک ہولڈر ہوتے ہیں کئی بچے گولڈ میڈل کے حق دار بھی بنتے ہیں یہی نہیں پی جی کے لیے یہاں کے طلبہ کی بڑی تعداد کا سیلیکشن ہوتا ہے انیس سو ستاسی کے پہلے فارغ پیچ سے لے کر اب تک بائیس سو پچاس بچے یہاں سے ڈاکٹر بن کر ملک پھر میں انسانیت کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں الجامعہ المحمدیہ الخیریہ اس کالج کو جدید تقاضوں سے ہم اہنگ کر کے اسے ملک کا سب سے کامیاب یونانی کالج بنانے کی راہ پر گمزن ہے موسیقی